بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد خورم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتک سٹوڈنٹس کے لئے بنا رہا آرسینک آلبم کی جیسے روبرکس چاہ رہی ہیں اس میں ہم فیئر کی روبرکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک اور فیئر کی روبرک ہے پیشنٹ آپ کی اس ویڈیو کا عنوان سمجھ لیں یا اس روبرک کو سمجھ لیں فیئر دیتھ فیئر آف علام یہ اس کا آدھا حصہ ہے وین آن گوئنگ تو بیٹ ٹھیک ہے یہ میں نیچے منشن بھی کر دوں گا اور اس ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنی آپ کو کہانی سناتا ہے اپنی بیماریاں بتاتا ہے تو آپ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو خوف کن کن چیزوں کا آتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ سارے یہ خوف ایک ہی پیشنٹ میں موجود ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپنے پاس ایک سمجھ لیں اپنے ڈائیری میں لکھ لینے ہیں کہ آرسینک آل بم کو کون کون سے ایسے بڑے خوف ہیں جو ہوتے ہیں اور لازمی ہوں گے اگر وہ آرسینک آل بم ہوگا تو تو وہ کہے گا ٹھیک سب میں جب رات کو اکیلہ ہوتا ہوں اور میں جب بستر پہ جانے لگتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے موت کا میں جب بستر پہ جانے لگتا ہوں اور کیلہ ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو مر جاؤں گا تو میں بستر پہ جانے سے خوف صدا ہوں جب تک میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا یا میرے کمرے میں کوئی نہیں ہوتا اس وقت تک مجھے یہ خوف رہتا ہے تو یہ ایک اس نے بات کہی کہ جی ڈاکسر میں جب جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتا ہوں اور بستر پہ لیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگدم سے مجھے موت کا خوف آنا شروع جاتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا اور پوری ایک پرفیکٹ ریپیٹری ہے اس میں ایک ہی اس روبرک پہ ایک ہی میڈیسن آ رہی ہے اور وہ ہے آرسینک الوام اس وقت تھوڑا اور ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ جیسے بہت سارے پسٹیلیٹیز ہیں ان کو مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں اور آرسینک الوام بہت خوف ہوتے ہیں ہر قسم کا خوف ہوتا ہے انزائٹیز زیادہ ہوتی تو جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو آرسینک الوام ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا نہیں لیکن جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی سونا ہے اگر میں سو گیا تو میں مر جاؤں گا تو مجھے کون بچائے گا یہ اس کی ایک تنکنگ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بستر دیکھتا ہے اور بستر دیکھنے سے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو بستر کو دیکھوں گا اور مر جاؤں گا نہیں نہیں وہ جیسے کمرے میں جاتا ہے اکیلی کمرے میں جاتا ہے وہاں اس کے بچے کوئی گھر والے نہیں ہوتے یا کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو وہ جیسے کمرے میں جاتا ہے تو اپنے بستر کو جب دیکھتا ہے اور بستر پر لیٹتا ہے تو ایک دم سے اس کے دماغ میں خیال یا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا اور اگر میں مر گیا اس بستر پر اس بستر پر مر گیا تو مجھے کون بچائے گا یہ اس کی سمجھ لیں اس روبرک کا ایک وہ ہے کہ فیر دیتھ فیر آف آلاؤن آلاؤن مینز اکیلہ اکیلہ ہونا لازمی ٹھیک ہے یہ اس کا آدھا روبرک ہے وین آن گوئنگ ٹو بیٹ ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری روبرٹی میں انگلیس جو ہے نا وہ آگے پیچھے ورڈز ہوتے ہیں جو روبرکس کے ہوتے ہیں وہ اس میں گرامر نہیں ہوتی تو اس لیے یہ اسی لفظوں کو آپ جب لکھیں گے روبرٹی میں یا ڈھونڈیں گے پرفیکٹ روبرٹی میں تو پھر آپ کو یہ روبرک ملے گی اگر آپ نے ایک لفظ ادھر ادھر کر دیا تو یہ روبرک آپ کو نہیں ملے گی تو اگر آپ سوفیر ہی استعمال کرنا ہے تو سوفیر کے تھوڑ آپ دھون سکتے ہیں اور ویسے اگر آپ پرفیکٹ روبرٹی آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں چیپٹر وائز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اور روبرک تھی جس میں پیشنٹ آکے کہتا ہے کہ میں رات کو جب اکیلا ہوتا ہوں اور میں اپنے کمرے میں جب اکیلا ہوتا ہوں اور میں جب بستر کی طرف دیکھتا ہوں یا بستر پہ جاتا ہوں تو ایک دم سے مجھے موت کا خوف آنے لگ جاتا ہے تو پھر آپ یہ روبرک اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایکی میٹ سے نہ آئی گی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایک پورا پیٹرنز بن جائے پورا ایک آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آرسینک آلپم کی کون کون سی یا سی روبرکس ہیں جو بوٹنز رکھتی ہیں اور ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو جب آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کا پیشنٹ آکے اگر ان میں سے بھی کوئی ایک عادی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کوئی ایک عادی روبرک اپک کر لیتا ہے تو آپ آرسینک آلپم کی طرف چلے جاتے ہیں پھر آپ مزید اس میں ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں یہ سمجھے کہ کیز ہیں آپ کو یہ جو روبرکس دی جارہی ہیں یہ کیس میں انٹر ہونے کے لیے کی دی جارہی ہے تاکہ آپ کیس میں انٹر ہوں کیس دروازہ کھولیں تو آپ اندر چلے جائیں تو یہ ضروری نہیں یہ ساری آ جائیں کوئی ایک عادی اگر آپ پیشنٹ میں دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کو پک کریں اور آگے آپ کیس میں آرسینک آلپم کو مزید اس سے سوال کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پیسنالیٹی واقعی یہ ہے یا نہیں چلے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھیں اور دونوں جہانوں میں جو بہتر نصیب کریں اور جو نہیں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دیں اور صحیح معنی میں علم دینی کی توفیق ٹھیک ہے اللہ حافظ